بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سکندر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرکل اردو ٹوٹوریلز چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں سٹیپ اپ یا سٹیپ ڈون ٹرانسپرمر کے بارے میں کہ ہمارے ساتھ ایک سٹیپ ڈون ٹرانسپرمر کیسے کام کرتا ہے یا ایک سٹیپ ڈون ٹرانسپرمر کس چیز کو کہتے ہیں اور سٹیپ ڈون ٹرانسپرمر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے ہم اس کو جب دو سو بیس پروائیڈ کرتے ہیں دو سو تیس پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ سیکنڈری پر نو جمن نو یعنی اٹھارہ اولٹ نکال سکتا ہے تو یہاں پر میں نے ایک ٹرانسپرمر دکھایا ہوا ہے جس کے ایک سائٹ پر سیکنڈری پرائیمری ہے اور دوسرے طرف سیکنڈری ہے بیچ میں کور لگا ہوا ہے اور یہ ایک آئیسولیشن ٹرانسپرمر ہے یعنی اس کے بیچ یہ دونوں وائنڈنگ کے بیچ کوئی بھی الیکٹرکلی کنیکشن موجود نہیں ہے دوست اگر ہم یہاں پر سپلائی پروائیڈ کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر سپلائی ملتی ہے وہی اے سی وہی ہرٹس کی سپلائی ملتی ہے لیکن اس کا اولٹ کم ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر جو وائنڈنگ کی ہے وہ ایک سو دس اولٹ کے لیے کی ہوئی ہے مثال کے طور پر ایک ٹرانسپرمر ہے اور اس کی پرائیمری جو ڈیزائن کی گئی ہے وہ دو سو تیس اولٹ کے لیے یا دو سو اولٹ کے لیے یا دو سو بیس اولٹ کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے اور ہم یہاں پر دو سو تیس اولٹ پروائیڈ کر لیتے ہیں تو پرائیمری کو جب ہم سپلائی پروائیڈ کریں گے تو یہاں پر میگنٹ بنے گا اب یہاں میگنٹ بننے کے بعد یہاں پر دوسرے طرف بھی ہمارے ساتھ وہی سیم پریکوینسی کا پریشر یعنی اولٹیج بنے گا اور یہاں پر ہم نے جتنی بھی وائنڈنگ کی ہوگی اتنی ہمارے ساتھ اولٹ ہوں گے تو اگر ہم یہاں پر دو سو تیس کے لیے وائنڈنگ کی ہوئی ہے تو ہمیں اگر ہم نے یہاں پر ایک سو دس کے لیے وائنڈنگ کی ہے تو دو سو تیس سے یہ ہمارے لیے ایک ایک سو دس بنائے گا تو اس صورت میں یہ ہمارے ساتھ ایک سٹیپ ڈاؤن ٹرانسپرمر کہلاتا ہے کیونکہ اس نے ہمارے لیے الٹیج کو کم کیا ہے ٹرانسپرمر ہم استعمال کرتے ہیں الٹ کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے یہاں پر اگر آپ دیکھ لے تو ہم نے پرائمری میں دو سو تیس پروائیڈ کی ہے اور سیکنڈری میں ایک سو دس لی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ الٹیج کو کم کر دیا ہے اور الٹیج کم کرنے والے کو ٹرانسپرمر کو ہم سٹیپ ڈاؤن ٹرانسپرمر کہتے ہیں دوستو اگر ہم اس طرف ایک سو دس الٹ پروائیڈ کرے گے تو یہاں پر ہمارے ساتھ دو سو تیس الٹ بنے گا اگر ہم کہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو گیا ہے سیکنڈری ہم یہاں پر ایس لکھ لیتے ہیں اور اس کو ہم پرائمری بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی پہلے ہم اس طرف سپلائی پروائیڈ کرتے تھے اور اس طرف سے لیتے تھے اگر ہم سپلائی یہاں پر پروائیڈ کر دیں اور یہاں سے لیں تو یہ ہمارے ساتھ ایک سٹیپ ڈاؤن ٹرانسپرمر کہلائے گا کیونکہ ہم نے اس کو ایک سو دس الٹ کا سپلائی پروائیڈ کر دیا ہے اور یہ ہمارے ساتھ اب بنا رہا ہے دو سو تیس الٹ کا اب ایک بار اپنے ذہن میں رکھ دیجئے کیونکہ یہاں پر ہم نے وائنڈنگ کی ہے ایک سو دس الٹ کی مثال کے طور پر اگر ہم یہاں پر ایک سو دس الٹ کی سپلائی کے لیے یہ وائنڈنگ کی ہوئی ہے اور ہم اس کو پروائیڈ کریں گے نبے الٹ تب کیا ہوگا کیا یہ ہمارے ساتھ دو سو تیس الٹ بنائے گا نہیں یہ ہمارے ساتھ دو سو تیس الٹ تو نہیں بنائے گا لیکن یہ ہمارے ساتھ تقریباً دو سو دس الٹ بنا سکتا ہے کیونکہ اگر ہم نے یہاں پر الٹ کم کیا ہے تو یہاں پر اس کا اثر ضرور پڑے گا کیونکہ یہاں پر جو وائنڈنگ کی ہوئی ہے وہ ہم نے ایک سو دس الٹ کیلئے کی ہوئی ہے اگر یہ ایک سو دس الٹ کیلئے وائنڈنگ ہے تو ہمارے ساتھ اگر نبے الٹ ہم پروائیڈ کریں گے تو اتنا میگنٹ نہیں بنے گا اس پریشر سے اس زیادہ طاقت سے وہ میگنٹ نہیں بنے گا کیونکہ ہم نے یہاں پر پریشر کم کر دیا اور یہاں پر اگر پریشر کم ہوگا تو یہاں پر میگنٹ کم بنے گا اور جب میگنٹ کم بنے گا تو اس میگنٹ کی وجہ سے کم مینگنٹ کی وجہ سے یہاں پر الڈ بھی کم جنریٹ ہوگا تو اسی طرح سے ہمارا یہ ٹرانسپرمر کام کرتا ہے اب دوسری بات اگر ہم یہاں پر کہیں کہ ایک ایسا جو ہم گھر میں ریگولیٹر استعمال کرتے ہیں الٹیج ریگولیٹر تو الٹیج ریگولیٹر ہم جب استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں ہم نے سٹپس نکالے ہوتے ہر ایک سٹپ ہمارے ساتھ یا تو الڈ کو زیادہ کرتا ہے یا کم کرتا ہے یعنی اگر ہم ایک الٹیج ریگولیٹر کو ڈیزائن کرتے ہیں تو وہ ہم دو طرح کے ٹائپس میں ڈیزائن کر سکتے ہیں یعنی اگر ہم ایک الٹیج ریگولیٹر کو سٹپ اپ میں ڈیزائن کریں گے تو ہم اپنے ٹرنز کو زیادہ کریں گے یا اگر ہم سٹپ ڈون میں کریں گے تو دوسرے طریقے سے کر سکتے ہیں تو یہاں پر ایک سٹپ اپ یا سٹپ ڈون ٹرانسپرمر آپ دیکھ چکے ہیں اب اس کو ڈیزائن کرنا دوسرے طریقے سے کیسا کرتا ہے میں دکھا دیتا ہوں یہی دو سو تیس اور ایک سو دس والا ٹرانسپرمر اگر آپ نے ڈیزائن کرنے ہو آپ اس طریقے سے کریں یعنی مثال کے طور پر یہاں پر ایک کور لگا ہوا ہے اور اس کے بیچ آپ نے جو وائنڈنگ کی ہوئے کچھ اس طرح کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور مثال کے طور پر یہاں پر آپ پی اُلٹ آپ کے جو ٹرن ہے اگر آپ ایک ٹرن اس کو دیتے ہو تو یہ ایک اُلٹ کیلئے کافی ہوتا ہے تو اگر آپ نے یہاں پر وائنڈنگ کی ہوئے زیرو دو سو تیس اور اس کے بعد یہاں سے پھر ٹرن لی ہوئی ہے اور یہاں پر آپ نے لکھا دیا ہے ایک سو دس مثال کے طور پر یعنی اگر آپ نے یہاں پر ٹرن کر دیئے ہیں مثال کے طور پر یا دو سو تیس کے لئے آپ نے دو سو تیس ٹرن وائنڈنگ کر دی ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پر آپ نے فر زیرو کر دیا اور زیرو سے لے کر آپ سے آپ نے ایک سو دس ٹرن اور کر دی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کا ٹرانسپرمر بن گیا لیکن اس میں ایک الیکٹرکلی کنیکشن موجود ہے ٹھیک ہے اگر آپ سپلائی یہاں پر پروائیٹ کریں گے اور پھر یہاں سے اور یہاں سے لیں گے تو آپ یہاں پر دو سو تیس پروائیٹ کریں گے اور یہاں سے آپ ایک سو دس اُلٹ لیں گے تو اس صورت میں یہ آپ کے لئے ایک سٹرپ ڈاؤن ٹرنسپرمر ہو گیا کیونکہ آپ نے دو سو تیس پروائیٹ کر دی اور ایک سو دس لیا ہوا ہے اگر آپ سپلائی یہاں پر پروائیٹ کرتے ہیں یعنی اس کو پرائیمری کرتے ہو اس کو سیکنڈری کرتے ہو تو اگر سپلائی یہاں پر پروائیڈڈ ہے تو ہوگا کیا میں تھوڑا ایرو سیم نہیں بنا فایا یہاں پر اگر ہم سپلائی پروائیڈ کریں گے تو یہاں پر ایک سو دس اوٹ آپ نے پروائیڈ کر دیا اور یہاں سے آپ نے دو سو تیس لی ہے تو یہ آپ کے پاس ایک سٹیپ اپ ٹرانسپرمر ہو گیا ٹھیک ہے تو ٹرانسپرمر آپ اپنے حساب سے ڈیزائن کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو تھوڑی سی کالکولیشن کرنی پڑتی ہے یعنی کتنے ٹرن کتنے اوٹ کے لئے کاپی ہوں گے اور یہ کالکولیشن بہت سیمپل ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں یہ کالکولیشن کرنے والا ہوں اور اس کے لئے میں نے یہ بابر بھی ہرید لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کی ہم نابتول کریں گے اس کے بعد اس کا کالکولیشن کریں گے کہ کیسے اس میں کتنا ٹرن ایک اوٹ کے لئے کاپی ہوگا اس کے بعد ہم اس کو ریزائن کریں گے تو اسے کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ٹوٹوریل ہتم ہوتی ہے مزید ٹوٹوریل کے لئے ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ